بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج ہم بات کریں گے شجرکاری کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن شجرکاری ایک صدقہ جاریہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی میوہ دار درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے تو اس سے پرندے آدمی اور چپائے کھاتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے یہ حدیث صحی بخاری کی روایت ہے جلد اول حدیث نمبر ہے دوہزار ایک سو ستاسی ایک اور جگہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لگائے ہوئے درخت اور اگائی ہوئی کھیتی سے پرندے جانور اور انسان کھا لیں تو یہ اس کے مالک کے لئے صدقہ شمار ہوگا یہ صحی بخاری کی روایت ہے اور اس میں دو ہزار تین سو بیس نمبر پر موجود ہے اسی طرح صحی مسلم میں بھی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تریپن اس حوالے سے موجود ہے شجرکاری ایک صدقہ جاریہ ہے پلانٹیشن از ایک کانٹینیوز چیریٹی سامین محترم ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت جو اسلام کے نام پر قائم ہونے والی دنیا کی دوسری ریاست اور ستائیس رمضان المبارک کو اس کا قیام عمل میں آیا پاکستان ایک خوبصورت اور سر سبز و شداب ملک ہے درخت پاکستان میں نہ صرف میدانی علاقوں کی زینت ہیں بلکہ پہاڑی علاقوں میں بھی بڑے دل فریب اور دلکش مناظر پیش کرتے نظر آتے ہیں درخت حصول ایکسیجن کا بہت بڑا ذریعہ ہیں درختوں کی اہمیت اور ضرورت سے کسی صورت انکار ممکن نہیں ان کے بے شمار فوائد جیسے آکسیجن کا حصول فضائی آلودگی کا خاتمہ لکڑی کا حصول ایندن اور فرنیچر کے لیے یہ پرندوں کا مسکن ہے کلوبل وارمنگ سموگ جو فاغ اور سموگ کا مجموعہ ہے ان کا خاتمہ کرتے اور ہیٹ سٹروک کو روکنے کے لیے انسانیت کے لیے بہت بڑے معاون ہیں سامین محترم کلین اینڈ گرین پاکستان کی زمانت ہیں ہمارے درخت زمین کا زیور ہے یہ درخت This is a green gold درخت لگانا عبادت اور صدقہ جاریہ ہے ایک نارمل انسان 6 سے 7 لٹر ہوا انہیل کرتا ہے اور 20% آکسیجن ایک پودا 0.14 لٹر پر منٹ آکسیجن پیدا کرتا ہے ہر انسان کو کم از کم تین درخت ضرور لگانے چاہیے دنیا کی 20% آکسیجن ایمازون کے جنگل سے حاصل ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو 5.5 ملین سکوائر کلومیٹر پر محیط ہے یہ دنیا کے نو مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل، پیرو، کولمبیا، وینیزوئلا، گویانا اور فرانس وغیرہ شامل ہیں سامین محترم اس کا سب سے بڑا حصہ برازیل میں ہے جو 60% ہے اس میں کئی ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں تک سورج کی روشنی بھی مکمل نہیں پہنچتی اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں تک کوئی انسان آج تک نہ پہنچ سکا بارش کی کسرت کی وجہ سے اس کو ایمازون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں کئی بشمار خطرناک اور زہریلے جانوار بھی موجود ہیں بہرحال ایمازون کو دنیا کے لنگز یعنی پھپڑے بھی کہا جاتا ہے درخت پارکوں کی خوبصورتی اور زندگی ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے پارک بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اگر آپ کے پارک اور کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو آپ کے حسبتال ویران ہوں گے اور اگر آپ کے پارک ویران تو حسبتال آباد ہوں گے اور حسبتالوں کی آبادی انسانی زندگی کے لیے موت کا دوسرا نام ہے اس لیے درخت لگائیں اور انسانی زندگی کے لیے صاف اور شفاف محول و فضا پیدا کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں